ہلو فرنٹس نمشکار مندنی آج آپ کو اپنی مشین سے میں پرچے کرواؤں گی جیسا کہ بہت لوگوں نے کہا کہ میڈم آپ اپنی اوشا جنوم جو آپ کی فیشن میکر مشین ہے اس کے بارے میں ہم لوگ کو بھی کچھ جانکاری دیجئے تو پہلے بتا دوں کہ یہ جو پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے الگ سے لیا ہے اور مشین کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ جو پلیٹ فارم ہے جب آپ کوئی مشین لیتے ہیں اس طرح کی چاہے سنگر کی ہو چاہے اوشا کی ہو یا دوسری کمپنیوں کی ہو اور اس طرح کا آپ کو یہاں پر پلیٹ فارم چاہیے تو آپ آن لائن جب مانگیں گی شاپ آلے سے مل جاتی ہے تب بھی وہ آپ سے کوئیری کرے گا کہ آپ کی مشین کونسی ہے مارڈل کونسا ہے اس کے بعد ہی وہ آپ کو یہ پلیٹ فارم بھیجے گا تو میں نے جب اس کو آرڈر کیا تھا تو مجھے بتانا پڑا کہ میری مشین جو ہے استعماجک ہے اور اوشا جنوم کی ہے تب انہوں نے مجھے اس کو بھیجا کیونکہ اس کا جو مارڈل ہے اسی حساب سے یہ پورا فریم جو ہے اس کا بنا رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ پورا کیاپ ہے اسی حساب سے یہ بنا رہتا ہے اسی حساب سے یہ ملتی ہے اب بتاؤں گی مشین کے بارے میں مشین میں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پول فسانے کا ہے یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے دھاگا اس میں فسایا جاتا ہے پھر یہاں سے اس میں آتا ہے اور پھر یہاں نیچے مشین سوی میں فسایا جاتا ہے اور دوسری چیزیں اس میں یہاں پر یہ جو لیور دیکھ رہے ہیں جب ہم اس کو ادھر کر دیں گے اس میں وابن فسا دیں گے اس کے وابن اس طرح سے تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور اس کو جب ادھر فسا دیں گے تو مشین اگر آپ کی آن بھی رہے گی تو بھی یہ جو ہے موٹر چلے گی نہیں اور یہ گھومنے لگے گا یہ دیکھیں یہ گھومنے لگا ادھر اور مشین آٹومیٹک یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور جب اس کو اب ادھر کر دیں گے اس کو ہٹا دیں گے تو مشین چل پڑے گی یہ دیکھیں اس نے دھاگا لے لیا تو یہ تو ہے دھاگے کا اور اسٹیچ اس میں جو ہیں 24 اسٹیچ ہے اس میں پلین نورمل سلائی سے لے کر کے اور باقی جو ایمبرویڈری والی اسٹیچ ہے وہ اس میں 24 ہے ٹوٹل ملا کر کے اور ساتھ میں اس کو جب ہٹاتے ہیں تو یہاں نیچے کی طرف ایک لیور ہوتا ہے میں مشین گھوما کے نہیں دکھا پاؤں گی کیونکہ یہاں پر میں نے وائر بکر رہا ہے اس میں ساری سیٹنگ کر رکھی ہے پھر دکھت ہو جائے گی جب آپ مشین لیں گے تو یہاں پر نیچے کی طرف ایک لیور ہوتا ہے جو اس کے دانتے کو بٹھا دیتا ہے اور جس سے ہم کلٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ جانکاری ہو گئی دوسری چیز یہ کہ اس میں ہر طرح کے فوٹ لگ جاتے ہیں آپ جب شاپ سے یا آن لائن مغائیں گے تو آپ کو ہر طرح کا فوٹ بھی مل جائے گا جس سے کہ آپ کو امرادری کرنے میں یا کلٹنگ کرنے میں یا فریل بنانے میں امرادری کرنے میں یا پیکو کرنے میں فریل بنانے میں فیدر بنانے میں ہر طرح کے امرادری کے اس میں اور پائپین موتی یہ سب لگانے کے بھی فوٹ آتے ہیں جو یہاں پر آسانی سے لگ جاتے ہیں سب آن لائن ملتے ہیں بس جب آپ کو منگانا ہو تو پلیس پہلے جانکاری لے لیجئے اس کا ڈسکرپسن باکس پڑھ لیجئے پھر آپ کو سارا سامان مل جائے گا تو اب میں اس میں جتنی امرادری ہے وہ کر کے دکھاؤں گی اور امرادری کے حساب سے اس میں سارے نمبر اور سائز سب ڈی اے رہتے ہیں ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو امرادری میں کرنا جا رہی ہیں تو امرادری کے لیے آپ لوگ جانتے ہوں گے نیچے ایک فیوزنگ پیپر لگایا جاتا ہے جس کو پیپر فیوزنگ بھی بولتے ہیں فیوزنگ پیپر بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ میں نے تو دکانداروں کو انٹر فیسنگ بھی کہتے سنا اس کو اور کچھ لوگ اس کو کڑھائی والا پیپر بھی بولتے ہیں تو یہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں یہاں پر یہ سٹکی ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر کے اس کو چپکایا جاتا ہے یہ یہاں پر دو پڑت میں ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نکال دیا اور یہ میں نے ایک پیس لے لیا ہے اور اس کو میں امرادری کر کے دکھاؤں گی سیمپل سیلای سے لے کر کے ساری جتنی امرادری ہیں اس میں سب دکھاؤں گی پہلے میں یہاں پر سیمپل سی لائی کروں گی اور یہ پورے پیڈل سے چلتی ہے اس میں جو لوگ پیر سے چلاتے ہیں نارمل ماشین جس میں ہم رسی یا دوری لگاتے ہیں اس سے نہیں چلتی یہ الیکٹرونک ہے یہ تو ہو گئی سیمپل سی لائی آپ دیکھ سکتے ہیں اگرام سیمپل اس میں ٹاکیاں ہیں برابر سے اب میں آپ کو اس میں اس کا جو دوسرا کام ہے زگ زگ کا جو دوسرے نمبر پر اس میں ہے میں وہ بتاؤں گی اور دوسرے نمبر پر اس میں زگ زگ ہے تو میں اس کو زگ زگ پر کروں گی یہاں پر ایک بٹن ہوتا ہے سامنے کی طرف اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اب اسی زگ زگ کو یہ جو میں نے زگ زگ ڈالا ہے اس کو آپ انٹر لگ کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو اگر کوئی پیچ ورک اگر آپ کو لگانا ہے تو اس کو یہاں پر لگایا جا سکتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں یہ میرے پاس ایک کلٹیٹ پیس ہے میں اس کو آپ کو پیچ ورک کی طرح یوز کرنا سکھاؤں گی تو جیسے ہم نے اس کو لگایا تو یہاں پر سامنے کی طرف جو بٹن دیئے ہیں اس میں ٹاکوں کو پاس یہ جیسے بڑا ٹاکا ہے اب ہم اس کو یہاں پر پیچ ورک کی طرح یوز کرنا ہے تو اس کو ہم نمبر یہاں پر آگے جب کم کر دیں گے تو یہ پورے پیچ کی طرح لگ جائے گا موسیقی موسیقی اس کو ہم نے یہاں پیچ ورک کی طرح یوز کیا ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے پیچ کر دیا اور اس سے بھی اگر زیادہ گھنے اس میں آپ کو پیچ لگانا ہے تو وہ بھی کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کے نمبر اور ہمیں کم کرنے ہوں گے تو یہ اور گھنا پیچ لگ جائے گا یہ دیکھئے اس میں ایک کیول زگ زگ آیا ہے اور اس میں ہم نے پوری سوٹنیچس کی طرح سے اس کو ہم نے پورا پیچ لگا دیا ہے تو اس میں یہ یہ فنکشن جو ہے تین طرح کا کام کرتا ہے انٹر لگ کرتا ہے پیچ لگاتا ہے اور اس کو اور گھنا پیچ کر دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا دوسری امرائیٹری اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی چوتھی امرائیٹری اس کی چوتھی امرائیٹری یہ ہے اس کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتلی والی اب میں آپ کو پانچ ویسٹرز دکھاؤں گی اور اسی طرح سے میں دکھاتی جاؤں گی آپ لوگ دیکھتے جائیے اور اب میں اگلی امرائیٹری ڈالنے جا رہی ہوں اب اس کے بعد میں اگلی امرائیٹری ڈال رہی ہوں اور یہ جتنی بھی امرائیٹری ہیں آپ اس کو پانچوں میں ڈال سکتی ہیں سلوار کی جو مہوریوں میں پہ ڈالے جاتے ہیں یا نیک پہ ڈال سکتے ہیں یا بازو میں ڈال سکتے ہیں یا کوٹ کر سکتے ہیں بیک کو نیا روپ دے سکتے ہیں بیلٹ میں اس کو برائیٹری کی جا سکتی ہے اب دوسری ڈالنے جا رہی ہوں اب نیکس 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 نیکسٹ اب یہاں پر جائے گا ختم ہے تو میں یہاں پر آپ کو اگلی امرادری جو دو تین بچی ہیں وہ دکھاؤں گے نیکسٹ 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 موسیقی 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 اور اتنی امبرائیڈری اس میں اس طرح سے ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں نزدیک سے موٹر بند کر دینی چاہیے تاکہ گرم نہ ہو یہ دیکھئے اس میں اتنی طرح کی امبرائیڈری ہے جس میں اسے کی سب سے سندر مجھے یہ لگتی ہے آپ نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں اس کو سندر سب ہی ہیں اور اس کو پلٹ کر کے کسی بھی طرح سے کہیں بھی اس کی امبرائیڈری کی جا سکتی ہے اور میں امبرائیڈری کا کم یوز کرتی ہوں ہینڈ امبرائیڈری پر زیادہ جوڑ دیتی ہوں لیکن جہاں جرد ہوتی ہے اس کو بھی کر ہی لیتی ہوں تو اور یہ دیکھئی اس میں بیک سائیڈ ایک دم نیٹ ان کلین ہے کیونکہ اس میں ہم نے یہ فیوزنگ پیپر لگا رکھا تھا تو فیوزنگ پیپر لگا کر کے مرائیڈری کریں گے تو آپ کی ماشین زیادہ چلے گی لیکن ماشین آج تو میں نے لگا تار چلا دھی لیکن آپ لوگوں کو بتانا تھا میں رک رک کے ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی لیکن آپ لوگ ماشین کا جب بھی استعمال کریں بہت سو سمجھ کے کیونکہ یہ فلی الیکٹرونک ہے اور موٹر اس کے اگر ایک بار خراب ہو گئی تو آپ کو وہ گارنٹی وارنٹی چاہے جتنے دیں لیکن ایک بار سروسنگ کو جائے گی بننے جائے گی تو آپ کو کافی بیجٹ ڈھیلا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کو بہت ہی کبھی جب مرائیڈری کرنی ہو یا نورمل سی لائی کرنی ہو یا فریل ہوگا بنانا ہو پیچور کرنا ہو تب استعمال کریں نہیں تو میں تو یہی رہ دوں گی کہ جو گھرے لو ماشینیں ہوتی ہیں چاہے امبریلا ہو چاہے وہ گھرے لو چھوٹی والی ماشین ہو اس کو استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آئیکن بیل بٹن دبانا نہ بھولیں نظرنیے پھر کچھ نیا اور یوسفل لے کر آئے گی نمشکار